اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه وآزواجه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ دوستو اور جماعت کے غیور وزرگو آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو سیرت النبی کے عنوان پر منعقد ہے آج اس وسیع و عریض پندھال کے اندر چوبیس دسمبر سن دو ہزار سترہ بروز اتوار جس کی نگرانی صوبائی جمعیت احلِ حدیث کرناٹا کو گوہ کر رہی ہے اور جس کا احتمام جمعیت احلِ حدیث رام کپم کے افراد نے کیا ہے میں تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو منعقد کرنے والے یہاں شریک ہونے والے اور کسی بھی طرح کا اس میں تعاون کرنے والے اللہ تبارک و تعالی تمام کو ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے حضرات اکرامی آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد کی گئی ہے جس میں بہت سارے علماء کرام نے مختلف اناوین پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اور بہت سارے موقر اور محترم علماء اکرام انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے مجھے بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فتنہ کسے کہتے ہیں جب فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے تم انسان پریشان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں فتنے کا لفظ استعمال کیے ہیں فتنہ کے معنی آزمائش کبھی یہ فتنہ آدمی کو خوشحالی میں مبتلا کر کے اللہ تعالی آزماتا ہے کبھی بدحالی میں مبتلا کر کے انسان جس حالت میں جس پوزیشن میں ہے وہ امتحان کی پوزیشن میں ہے اللہ تعالی نے انسانوں کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کو بھی پیدا کیا ہے اور خیر اور شر کے ذریعے سے اللہ تعالی انسانوں کو آزماتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ ہم تم کو امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کرانا ہے تو خیر بھی کبھی فتنے کا سبب بنتا ہے شر بھی کبھی فتنے کا سبب بنتا ہے جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ پیسہ کما لیا تو وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایک آدمی بہت مجبور ہو گیا تو وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے گویا کہ فتنے ہمارے سامنے مختلف شکلوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری اولاد جو تمہاری نور نظر ہے یہ بھی تمہارے لئے فتنہ ہے کبھی انسان مال کے لئے الٹی سیدھے حرکتیں کرتا ہے کبھی انسان اپنی اولاد کی خواہش کو پوری کرنے کے لئے الٹی سیدھے حرکتیں کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان مالوت تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں جب مال کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اولاد کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجرو بلا عمال قطع اللیل المظلمی یسبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں جلدی کر لو ایسا دور آنے سے پہلے ایسے فتنوں سے پہلے جو شب دیجور کی تاریخ اور گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور مسئلہ ایسا ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا یبی او دینہو بیارد من الدنیا وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ لے گا جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے ہر جگہ ایمان کے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اپنے ایمان کا سعودہ کر رہا ہے کوئی اپنے عقیدے کا سعودہ کر رہا ہے کوئی اپنے عامال کا سعودہ کر رہا ہے گویا کہ ہم مختلف قسم کے فتنوں میں دوبے ہوئے ہیں میرے بھائیو اگر میں فتنوں کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرو تو اس میں کافی وقت لگے گا میں آپ کو سرسری طور پر بتا دیتا ہوں اس وقت مال کا فتنہ ہے اولاد کا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ ہے شبہات کا فتنہ ہے میڈیا کا فتنہ ہے بدامنی کا فتنہ ہے فرقہ بندی کا فتنہ ہے بے حیائی اور بے پردگی کا فتنہ ہے اور قیامت کے قریب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کی کسرت ہوگی کوئی بھی شخص کسی فتنے میں مبتلا ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ شاید یہ بڑا فتنہ ہو اور اس فتنے سے ہم کو نجات مل جائے اس فتنے سے ابھی نجات نہیں ملے گا کہ دوسرا فتنہ آ جائے گا اور دوسرا فتنہ جو آئے گا وہ پہلے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال دے کر کے فرمایا کہ جس طریقے سے چٹائی کی تیلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں اگر چٹائی کی تیلی کو کھولنے کے لیے اس کے بندھن کو کار دیا جائے تو ایک کے بعد دوسری تیلی دوسرے کے بعد تیسری تیلی نکلتی رہتی ہے اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسرا فتنہ دو کے بعد تیسرا فتنہ فتنوں پر فتنے ہوتے رہتے ہیں اللہ ہم سب کو فتنوں سے حفاظت فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ شخص وہ شخص جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص سے بہتر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر جو چل رہا ہے وہ دورنے والے سے بہتر معلوم یہ ہوا کہ فتنوں میں یا فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو کتنا روک کر رکھتے ہیں کتنا ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھتے ہیں یہ ہمارے لئے زیادہ فائدہ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی فتنوں میں ایک رول ادا کرنا چاہتا ہر آدمی اپنا ایک ایمیج بنانا چاہتا اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس فتنے میں اس کا اہم رول ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں عوام کے ساتھ ساتھ بہت سے زیعلم بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنوں کی سنگینی کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق نایت فرمائے حضرات اگرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جس شخص کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا اس پر انتہائی افسوس ہے یعنی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں میں نہ مبتلا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے آپ صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے صحابہ کو تعلیم دی تعوض من الفتن ما زہر منہ وما بطن اے صحابہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو فتنوں سے وہ فتنے جو ظاہر ہیں وہ فتنے جو باطن ہیں ظاہر اور باطن ہر طرح کے فتنوں سے اللہ کی پناہ ماغو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما زہر منہ وما بطن اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور ان تمام فتنوں سے جو پوشیدہ ہیں صحابہ اکرام نے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے اس لئے ہمیں فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد یا فتنوں سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے بغیر اللہ کی پناہ کے ہم فتنوں سے نہیں بچ سکتے ہیں تو کسرت سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور ان تمام فتنوں سے جو باطن ہیں اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں ہمیں دوسرا کام جو کرنا ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا میرے بھائیوں فتنیں آئیں گے اور فتنیں رونما ہوں گے جو آدمی عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچاتا ہے اس لئے کہ عقیدہ توحید ہی مسلمانوں کو مستقل مزاجی اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یقیناً اس کا رب اگر اسے کسی پریشانے میں مبتلا کیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی اس آزمائش میں وہ صبر کرتا ہے اس آزمائش میں وہ اپنے توحید پر ثابت قدم رہتا ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام حضرتِ 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 ح ونعم الوکیل ہمارا رب ہمارے لئے کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے ایک انسان کتنے بھی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائے اگر اس کا ایمان اور عقیدہ توحید پر ہے اور توحید پر وہ ثابت قدم ہے اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پہنچتی ہے وَمَا أَصَابَ مِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمٍ اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا اسی طریقے سے جب ہم فتنوں کے دور میں پہنچ جائیں اور فتنے چاروں ترسر اٹھانے لگیں تو ہمیں تیسرا کام کیا کرنا ہے کتاب اللہ اور سنتِ رسول کو مضبوطی سے تھامنا ہے آج لوگ کتاب اللہ سے دور جا چکے ہیں آج لوگ سنتِ رسول کو بھول چکے ہیں یہی دو چیزیں ہیں جو مومن کا امتیاز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی چیزیں تم کو گمراہ نہیں کر سکتی ہیں آج ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے آج ہمارا حدیث سے کیا تعلق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے بہت ساری قوموں کو بلند کیا اور اسی کے ذریعے سے بہت ساری قومیں قارِ مزلت میں ڈال دی گئیں پستی میں ڈال دی گئیں قرآن سے ہمارا شغف ہونا چاہئے قرآن سے ہمیں محبت ہونی چاہئے قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہئے جتنا زیادہ ہم قرآن کے ساتھ تمسک کریں گے جتنا زیادہ ہم سنتِ رسول کے ساتھ تمسک کریں گے اتن ہی زیادہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑا ہی بلیغ خطبہ دیا صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی حضیث کے رابی ہیں کہتے ہیں نبی نے جب خطاب فرمایا اتنا بلیغ تھا اتنا مؤثر تھا ہمارے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے ہمارے دل دہل گئے ہم در گئے ہم خبرا گئے ایسا لگ رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہونے والے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے آپ کا یہ خطبہ ودائی خطبہ معلوم ہوتا ہے اے نبی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی کوئی مؤثر نصیحت کیجئے ہمیں کچھ وسیعت کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا تم میں سے جو شخص میرے بعد لمبی عمر پائے گا زندہ رہے گا وہ دیکھے گا مختلف قسم کے اختلافات پیدا ہوں گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَائِ الْمَحْدِئِينَ الْرَاشِدِينَ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں تم میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہمارے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت فتنوں کے وقت سنت کی طرف پلٹنے کی اور صحابہ اکرام کو اور خلفائے راشدین سے عبرت اور نصیحت اور ان کی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی ہمارے نبی نے تعلیم دیا کیوں صحابہ اکرام کے زمانے میں فتنے اٹھے کیسے فتنے اٹھے مدیانِ نبوت کا فتنہ اٹھا منکرینِ زکاة کا فتنہ اٹھا مرتدین کا فتنہ اٹھا لیکن صحابہ نے کیسے ان فتنوں کو کجل دیا صحابہ نے ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا یہاں تک کی جب بہت سارے صحابہ شش و پنج میں پڑ گئے منکرینِ زکاة کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکاة میں دیا کرتا تھا اگر آج وہ روکتا ہے ابو بکر اکیلا اس سے جہاد کرے گا میرے بھائیو یہ وہ دور تھا جب فتنوں نے سر اٹھایا تھا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بالغ و نظری اس عطیقلبی اور دور اندیشی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا ان کو کچل کر رکھ دیا ہمیشہ کیلئے وہ نیست و نابود ہو گئے اسی لئے والمائے صرف نے کہا ہے اس امت پر دو ایسے لوگوں کا احسان ہے اگر ان لوگوں نے وقت پر امت کو نہیں سہاما ہوتا امت محمدیہ بھی گمراہ ہو جاتی ایک تو وہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکاة کے خلاف اعلان جنگ کیا اور کہا اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا ہے نہ دے ابو بکر اکیلا ان سے جہاد کرے گا میرے بھائیو یہ وہ دور تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ عنہ کے زبانے میں جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے تقیہ اختیار کر لیا یعنی زبان سے کہہ دیں گے کہ قرآن اللہ کا مخروف ہے لیکن ہم دل سے اس کو تسلیم نہیں کریں گے میرے بھائیو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ عنہ نے جن کو چھتیس کوڑے مارے گئے اور ایسا ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو مار دیا جاتا تو وہ ہاتھی پاگل ہو جاتا لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ عنہ نے وہ کوڑے سہ کر کے اپنی پیٹ پر اس کو برداشت کر کے آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا حق پر ہو تو ڈٹے رہو حق پر ہو تو ڈٹے رہو اس وقت اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ عنہ نے مداہنت کی ہوتی تقیہ اختیار کیا ہوتا یہ امت بہل جاتی یہ امت فسل جاتی میرے بھائیو ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو امت کی باق دور کو سبھالتے ہیں اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں میرے بھائیو اس لئے تیسری چیز جو ہے جو فتنوں کے دور میں ہمیں کرنا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ کھامنا ہے اسی طریقے سے چوتھی بات فتنوں کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑائیں ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑائیں آپ دیکھیں گے وہ لوگ بہت جلد فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے لیکن جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں انہیں کوئی جلدی گمراہ نہیں کر پاتا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے علم کو روشنی کہا اور جہالت کو تاریکی کہا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا ایک گھر اگر کچھ دنوں کے لئے بند کر دیا جائے تو اس گھر میں کیڑے مکوڑے زہریرے جانور ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا جاتا ہے جیسے ہی لائٹ کو جلایا جاتا ہے وہ تمام کیڑے مکوڑے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں کیوں اس لئے کہ روشنی کے آنے کے بعد ان کی گنجائش نہیں رہ گئے یہ علم ایک پاور ہے یہ علم ایک پاور ہے جس کے ذریعے سے انسان فطلوں کا مقابلہ کرتا ہے میرے بھائیو آج تحریک چلائی جا رہی ہے کیا جو عربی مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں ان کو انگریزی اور مقامی زبان کی معلومات ہونی چاہیے الحمدللہ یہ ہمارے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مدارس میں جامعات میں مکاتب میں ماشاءاللہ انگریزی کی بھی اور تیلگو اور تمیل کی بھی تعلیم ہوتی ہے جو انسان جہاں علم حاصل کرتا ہے مقامی زبان سے اس کو واقفیت ضرور ہوتی ہے بجائے اس کے آدمے سب کو یہ مشفرہ دینا چاہتا ہوں اور میں جمعیت کی طرف سے بھی اس تحریک کو اس تحریک کو اور آگے بہانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے مدارس کے طلبہ کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ یہ انگریزی ہندی تیلگو تمیل دنگالی اور دوسری زبان سکھیں اسی طریقے سے انیسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ کالیجوں میں پڑھنے والے طلبہ اور اسی طریقے سے اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ جس قدر ہمارے علماء دنیاوی تعلیم کی طرف تھوڑی توجہ دیئے ہیں اسی طریقے سے انیسٹیوں میں کالیجوں میں اسکولوں میں وطنی توجہ اگر ہمارے مسلمان طلبہ دین کی طرف دے دیں تو ایک جماعت کا بہت بڑا کام ہو جائے گا ہمیں اس سلسلے میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو علم دین سے آراستہ و پراستہ کیا جائیں اس لیے کہ جب فتن سر اٹھاتے ہیں تو علم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو باہر جائیں دین کا علم حاصل کریں اور وہاں سے واپس آ کر کے جب اپنے گاؤں میں پہنچیں اپنے شہر میں اپنے قریے میں پہنچیں تو ان کو ان تعلیمات کے ذریعے سے درائیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے ہر جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دینی تعلیم کے طرف اپنے آپ کو متوجہ کرائیں اور یہ دینی تعلیم یہ حکمت کی تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو شخص حکمت دیا گیا اس کو بہت ساری چیزیں دی گئیں وہ بہت ہی خیر کا معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھایا جائے گا ابھی ہمارے کسی مقرر نے بہت اچھی بات کہے علم جو ہے لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ اللہ تعالی بڑے بڑے علماء کو اٹھا لے گا آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے جنہوں نے نہ صرف جماعت کی قیادت کی ہے بلکہ ملک کی قیادت کی ہے عالم اسلام کی قیادت کی ہے اور انہوں نے وقت کے اور حالات کے دھاروں کو بھی موڑا تھا اور انہوں نے مجدد کا کام کیا تھا میرے بھائیو آج ایسے ولما دھیرے دھیرے اٹھتے جا رہے ہیں آج ہمارے درمیان ولما کی بہت کمی ہو گئی ہے اور جو ولما ہیں ان کے پاس وہ گہرہ علم ان کے پاس وہ بصیرت نہیں رہ گئی ہے جو ہمارے اصلاف کے درمیان تھے پیارے نبی صلی اللہ علم نے فرمایا لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالی علم کو اٹھا لے گا اور جب علماء اٹھ جائیں گے تو جو باقی بچیں گے وہ کم علم ہوں گے یا جاہل ہوں گے مجبوراں لوگ ان کو اپنا رہنوہ بنائیں گے لوگ ان کو اپنا سردار چھوڑیں گے اور اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کریں گے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ غلط فتوے دیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دعوت کے نام پر دائی کے نام پر ہمارے درمیان آ رہے ہیں کوئی مشٹر ہے کوئی سشٹر ہے ان لوگوں نے دین کی لٹیا کو ڈبو دیا ہے اور ہمارے ہی اسٹیج سے وہ لوگ ایسا پرچار کر رہے ہیں ہمارے نوجوان ان کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائیو علم حاصل کرو علمہ کی قدر کرو ورنہ یہ علمہ جو ربانی علمہ ہیں جن کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہے جن کے پاس امت کا درد ہے جن کے دلوں میں جماعت کی محبت ہے یہ علمہ جب ختم ہو جائیں گے یہ امت پرس جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيْسَ مِنْ اُمَّتِ مَلَّمْ يُجِلَّا قَبِيرَنَا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی توقیر نہ کرے جو اپنے بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے وَيَا رَحْمْ صَغِيرَنَا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے شفقت نہ کرے وہ میرا امتی نہیں ہے وَيَعْرِفْ لِوَلَمَا يِنَا حَقَّهُ اور جو ہمارے وَلَمَا کا حق نہ آدھا کرے اس حدیث کو پہیں مصرد حمد ابن حنبل کی اس حدیث کو کہاں نبی نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ میرا امتی نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ میرا امتی نہیں ہے جو وَلَمَا کو ان کا حق نہ دے میرے بھائیو جب وَلَمَا کے حق کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں ہم ان کی تقریم کرتے ہیں کیا وَلَمَا کو سلام کر لینا یہی ان کی توقیر ہے کیا اچھی تنخواہ دینا یہی ان کی توقیر ہے اگر یہی توقیر ہے تو دنیا میں ہر انسان توقیر حاصل کر رہا آپ کے پاس کوئی مزدور ہے کام کرنے والا آپ اس کو بھی تنخواہ دے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی انجینئر ہے آپ اس کو بھی تنخواہ دے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی لائر ہے آپ اس کو بھی تنخواہ دے رہے ہیں اگر تنخواہ دینا توقیر ہے تو یہ ہمارا میار غلط ہے ولما کو دل سے ان کا احترام کرنا ان کی مجبوریوں کو سننا سمجھنا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو اسی طرح امت کے ہر فرد کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے علماء کا وقار بلند ہو ہم ان کی تنخواہیں نہیں ان کے ساتھ شیئر کریں ان کے مسائل کو سمجھیں ان کے اندرونی اور پیرونی بہت سارے مسائل ہیں ان کے تعلیمات کا مسئلہ ہے ان کے گھروں کا مسئلہ ہے ان کی سواریوں کا مسئلہ ہے ان کی رشتہ داریوں کا مسئلہ ہے ان کی بہو بیٹیوں کو ہم اپنا سمجھیں ان کی بیٹیوں کو لائیں اپنی بیٹیوں کو دیں یہ توقیر ہے ان کو اپنے گھروں میں بلائیں ہم خود ان کے گھروں میں جائیں یہ توقیر ہے ہم ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ان کی توقیر ہے ان کی مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میرا امتی نہیں ہے جو بڑوں کا عدب نہ کرے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے جو ولما کا حق نہ عدا کرے میرے بھائیوں اس لئے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی توقیر کریں اپنے چھوٹوں پر رحم کریں اور اپنے ولما کو ان کا حق دے ولما کا حق بہت بڑا ہے ولما انبیاء کے وارث ہیں جس دن یہ ربانی ولما اٹھ جائیں گے پوری دنیا میں فتنہ پہل جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی فتنہ جب سر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ولما محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ولما محسوس کرتے ہیں اور جب فتنہ مکمل طور پر پھائل جاتا ہے تب لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے یہ فتنہ تھا اگر ولما سے ہمارے تعلقات گہرے ہوں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہوں ان سے مشورہ لیتے ہوں ایسا آدمی فتنوں کا شکار بہت کم ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ولما کو ان کا حق ادا کریں اسی طریقے سے فتنہ کوئی دور میں پانچوا کام ہم کو کیا کرنا ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرق سے اشتناب کرنا کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو جماعت سے نکل جاتی ہے جو جماعت سے نکل جاتی ہے جماعت کے ساتھ شامل رہنا جماعت ہے ہماری الحمدللہ جو مقامی سے لے کر زلائی زلائی سے لے کر صوبائی اور صوبائی سے لے کر کے مرکزی اور الحمدللہ فمہ الحمدللہ عالمی پیمانے پر ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں ہم یوں ہی نہیں ہیں کموں بیش تین قروڑ اہلِ حدیثوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا آئے ہماری ایک تنظیم ہے ہماری ایک جماعت ہے جس کا سلسلہ مقامی سے لے کر کے مرکزی تک جڑا ہوا ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ موڈرن سمجھ کر کے جماعت کے کاموں کی تحقیر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ایک انجمل ہے میرے بھائیو اکیلے میں کوئی انجمل نہیں ہو سکتا اگر دس پرسنٹ کام ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ مل کر ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے سو فیصد کام ہوتا ہے جماعت سے ہٹ کر ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اس لئے ہر انسان یہ سوچے کہ فتنوں کے وقت خصوصی طور پر جماعت کے ساتھ شامل رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں اگر کسی انسان کے دل میں کسی مومن کے دل میں پیدا ہو گئیں تو کبھی بھی اس کے دل میں کینا نہیں داخل ہو سکتا حدیث سنیں گے تین چیزیں ہیں اگر کسی کے اندر داخل ہو گئیں اس کے دل میں کبھی کینا داخل نہیں ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا دل کینے سے پاک ہو آپ چاہتے ہیں آپ کا دل کینے سے پاک ہو تین چیزیں ہیں پیارے نبی نے فرمایا اخلاص العملی للہ کوئی بھی کام کرو اللہ کے لئے کوئی بھی کام اللہ کے لئے کرو ہمارا کام جب اللہ کے لئے ہوگا تو ہمیں کسی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوگی ہمارا ہر عمل کس کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے لئے پہلی شرط دوسری وَالنَّصِيحَةُ لِأُولَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے جو رہنما ہیں جو سردار ہیں جو بڑے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے خیر خواہانہ ہونا چاہیے آج انسان بڑوں کو برا کہہ کر بڑا بننا چاہتا یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑوں کی برائی کرے اور بڑوں کی برائی کر کے وہ بڑا بننا چاہتا ہے میرے رہائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ کینا دل کینے سے پاک رہے تو دوسرا عمل کیا ہے وَالنَّصِيحَةُ لِعُولَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں رہنما ہیں جو سردار ہیں ان کے ساتھ تمہارے تعلقات خیر خواہانہ ہونا چاہیے نمبر تین وَلَزُومُ جَمَعَتِهِمْ اور ان کی جماعت سے چمتے رہنا چاہیے جماعت کے ساتھ شامل رہنا چاہیے جماعت کیسی بھی ہو جماعت جماعت ہوتی ہے کیوں اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے ید اللہ علی الجماعہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے فتنوں کے اس دور میں خصوصی طور پر محرِ حدیث کے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں افتراق اور انتشار کے شکار نہ ہو اور آپ جماعت کو لازم پکڑیں اسی میں ہمارے لئے بھلائی ہے اسی طریقے سے چھٹھی بات فتنوں کے دور میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول ہونا آج ہمارے نوجوان بحث کرتے ہیں روڈوں پر چوراہوں پر نکڑوں پر اور ہر آدمی دوسرے کو زیر کرنا چاہتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے ہمارے مسائل روڈ پر آ گئے ہیں پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کی طرف توجہ دو صحیح غلط یہ بات کی بات ہے فتنوں میں اپنا روڈ نہ دا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کا حجرت علیہ صحیح مسلم کی حدیث ہے فتنوں کے دور میں عبادت میں مشغول ہونا اتنا ثواب کا کام ہے گویا کی میری طرف حجرت کر کے آنا میرے بھائیو یہ دور فتنوں کا دور ہے اپنی فکر کریں اپنے آقبت کی فکر کریں نمازوں کی پابندی کریں روزوں کی پابندی کریں اور فتنوں کو نہ بہائیں اپنے آپ کی فکر کریں اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق نایت فرمائے ساتمی بات اپنے اندر تقوی پیدا کرنا اپنے اندر تقوی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا ایہواللذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈروگے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فرقان عطا کرے گا فرقان کا کیا مطلب حق اور باطل حق اور باطل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے گا اس لئے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے تقوی کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں حق بات اور باطل بات سمجھ میں آ جائے گی اس لئے ہر آدمی اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرے ہر آدمی اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرے یجعل لکم فرقانا وہ تمہارے اندر فرقان پیدا کرے گا حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگر فتنوں میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تم کو بخش دے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل وعلا اس کا فضل بہت زیادہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ فتنوں کے دور میں ہم اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور بحث و تقرار سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرما وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَا خَرَجَا وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالی مسئیبتوں اور پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتا فتنوں سے باہر آنے کا راستہ دکھاتا یہ تقویٰ کا فائدہ ہوتا اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے حق اور باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی فتنوں سے باہر نکلنے کا راستہ بتاتا ہے وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمْ اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں تھا جہاں اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ تقویٰ کی برکت کی بنیاد پر روزی میں برکت ہوتی ہے آج بہت سارے مسلمان روزی روٹی کے مسئلے میں بہت پریشان ہیں اگر ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا اللہ کا ڈر پیدا کیا روزی کا مسئلہ اللہ حل کرے گا ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا تھا ہماری روزی یہاں سے آ سکتی ہے اسی طریقے سے آٹھویں بات نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر استغفراللہ 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 یہ تین بھی کوئی نہیں بولتا ہے باہر لانے کی تیاری کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کتنا جلدی بھاگائیں میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خصوصی طور پر بیٹھ کر دعا کرتے تھے ذکر و عذکار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی اوقات میں سے ہے دبر کل سلات المکتوبہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالی دعاوں کو قبول کرتا بہت سارے وظیفیں ہیں بہت سارے ذکر و عذکار ہیں آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہی بھاگنا شروع گا ہم قسرت سے توبہ و استغفار کریں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اگر لوگ استغفار کریں گے اگر لوگ توبہ کریں گے اگر لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا اللہ عذاب نہیں دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے مسائل میں اُلجنے کے بعد اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں اور دعوتوں اور توبہ و استغفار کا احتمام کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو مسائل سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھتا ہمیں فتنوں کے دور میں کسرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے بہت فائدے کی چیز ہے اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَزَرَّعُوا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تَزَرَّعُوا تو ان لوگوں نے آجزی کیوں نہیں دکھائے معلوم یہ ہوا کہ فتنوں کے وقت آجزی اللہ سے توبہ کرنا اللہ سے گیگڑانا اللہ سے رونا یہ رونا اور گیگڑانا اللہ کو بہت پسند ہے غضوِ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک سائیبان ڈالا گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے رو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہے اگر یہ ہلاک کر دی گئی برباد کر دی گئی بڑی الہا حضاری کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں نبی کے کندھے کے اوپر چادر تھی گر گئی احساس بھی نہیں ہوا کئیسی دعا کر رہے ہیں کس قدر توبہ اور استغفار کر رہے ہیں آپ کے کندھے سے چادر گر گئی احساس بھی نہیں ہوا آج ہماری دعائیں کسی ہیں جو میں سر بس اجدہ ہوا کبھی تو یہ زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا معاشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں میرے بھائیوں ہم دعائیں کرتے ہیں ہم کہیں اور ہے دل کہیں اور ہے دماغ کہیں اور ہے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہمارے اندر الہا حضاری ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچا ہے تو ان لوگوں نے آجزی اور ان کے ساری کا اظہار کیا روئے اور گرائے ایسا کیوں نہیں ہوا ولیکن قصد قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے تھے انسان جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو دلوں میں سختی آجاتی ہے قصابت قصابت قلبی یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا دل سخت ہو جائے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر کے اس کی پریشانی پر بھن لائے لوگوں کے مشکلات کو دیکھ کر کے اس کے دلوں میں نرمی نہ پیدا ہو تو وہ انسان کا دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے میرے بھائیو قصابت قلبی یہ عذاب الہی ہے اللہ تعالی نے فرما لیکن قصد قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے جو توبہ کرتا ہے جو استغفال کرتا ہے جو ذکر و اذکار کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی قصابت قلبی سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں اللہ نے فرما وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے عمل کو شیطان نے مزین کر کے پیش کر دیا جب دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں جب اللہ پر بھروسہ کمزور ہوتا ہے جب توبہ و استغفال سے دلچسپی کم ہو جاتی ہے آدمی اپنے کام کو بہت ہائلائٹ کرتا ہے ہاں بہت بڑا کام کیا اور شیطان مزین کہتا ہاں ماشاءاللہ سب تو ہیں لیکن تمہیں پہلے ہو سب ہیں تمہارے بعد ہی ہے تمہیں ہو جس کے اوپر پوری دنیا مرتی ہے شیطان ان کے کام کو مزین کر دیتا اپنے کام کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں آج امت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاموں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور دوسرے لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے عمل کو شیطان مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے نوہ کام فتنوں کے دور میں فارغ اوقات میں نفع بخش امور میں مشغول ہونا ہمارا کام کیا ہے فارغ رہے تو چائے کی دکانوں میں بیٹھ کے خوٹلوں میں بیٹھ کے چورہوں پہ بیٹھ کے نقڑوں پہ بیٹھ کر کے ان کی غیبت ان کی چگلی یہ ایسا وہ ایسا ہم اپنا وقت اسی میں صرف کرتے ہیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو شباب کا قبل حرم کا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ نے آج آپ کو جوان کیا میرے خیال سے کمو بیش اٹھارہ سال کی عمر میں انسان جوان ہوتا ہے اور پچاس سال تک جوان رہتا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو پچاس سال کے بعد بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بھی حقیقت بھی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہتیس سال کا جوان وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو پچاس سال کے اوپر کا بڑھا کرتا ہے شباب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرمی کا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اٹھارہ سال سے لے کر کے پچاس سال کمو بیش بتیس سال تک زندگی کا یہ بہترین موقع ہمارا نوجوان کہاں رہا تھا سینیما بینی میں کرکٹ دیکھنے میں مکاری میں ایاری میں اور دوسرے دنیا کے لگو اللہ علیہب میں ہماری یہ جوانی کہاں جا رہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے جب انسان جوان ہوتا ہے اس کی فکر جوان ہوتی ہے اس کی سوچ جوان ہوتی ہے اس کی عبادت جوان ہوتی ہے اس کی ارادیں جوان ہوتے ہیں اس کی قوت اور طاقت میں اللہ تعالیٰ یہ جولانی پیدا کرتا ہے کہ اس کی عبادت جوان ہو جاتی ہے اس لئے تو علمہ اقبال نے کہا تھا اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور محبت ہمیں ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کبھن میرے بھائیو یہ جماعت کا بہت بہت سرمائنہ ہے ہمارے نوجوان اگر ان کے رخ کو اور ان کے جذبات کو صحیح سمت میں مور دیا جائے تو جماعت کا ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو وصیحت کا قبلہ سخمکا اور بیماری آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو اللہ نے آج ہم کو طاقت دی ہے پتا نہیں کل صحت رہے گی کی نہیں اسی طریقے سے وغیناک قبلہ فقری کا اللہ نے آج ہم کو دیا ہے کل اللہ تعالی لے سکتا ہے آج دیا ہے خوب خرچہ کر لو وفراغہ کا قبل شغل کا اور آج وقت ہے کل نہیں رہے گا کل نہیں رہے گا آپ وقت نکالنا چاہیں گے نہیں مل پائے گا وحیات کا قبل موتی کا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو تو فارغ اوقات کو اچھے کام میں لگاؤ نیک کام میں لگاؤ اسی طریقے سے سبر اللہ کی نبی نے فرمایا انن نصر ما صبر اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی حضرت عیوب علیہ السلام کو قمو بیش اٹھارہ سال تک اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے بیماریوں میں مبتلا کیا ان کی اولاد ان کے رشتے دار سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے جمع رہے صبر کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے کا ڈبل میں نے دے دیا اولاد بھی زیادہ ہوئی مال بھی زیادہ ہوا صبر کرو صبر صبر یہ کامیابی کی کنجی ہے کتنی باتیں مدد میں نے دس تلکا شرط کاملہ یہ دس چیزیں ہیں انشاءاللہ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ فتنوں سے محفوظ رکھے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ